وَنُسَّلِّمُ حَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فوز باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجِرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ آمنت باللہ صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم الرعف الرحیم ونہنو علا ذاکہ لمن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابیہ یا سیدی حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا شفیع المزنبین وعلا آلیکہ و صحابیہ یا محبوب رب العالمین صلات و سلام علیکہ یا شفیع المزنبین وعلا آلیکہ و صحابیہ یا محبوب رب العالمین نہائیت ہی محجب الاحترام زمین الاحتشام معزز و محتشم حاضرین و سامین اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم عرص پاک کی تقریب میں حاضر ہیں اللہ رب العزت کی بارکہ میں دعا ہے خلقِ کائنات قبلہ شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت ہم کو دین کا فہم عطا فرمائے مجھے اس مختصر سے وقت میں جو موضوع دیا گیا وہ ہے محبتِ اہلِ بیعت بعض دفعہ اگر وقت کی قلت کے پیش نظر میں کوئی بات ادوری چھوڑ دوں یا درمیان سے کوئی ایسی کر دوں کہ یہ وقت کا تقاضے کے پیش نظر ہوگا وگرنا میرا انداز بڑا سادہ سوتا ہے تو اس سے میں مادرت کر لوں گا آج کی اس پروگرام میں عرص مبارک کی تقریب میں ذکر کیا کہ حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال بول دیجئے تم سے سوال لیکن چاہتا یہ ہوں کہ تم میری قرابت والوں سے مودد کرو قرآن پاک میں اللہ کے باقی انبیاء کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبیوں نے یہ بات اپنی اپنی قوم سے کہی حضرت حود علیہ السلام نے حضرت شعب علیہ السلام نے بھی باقی انبیاء نے بھی یہ بات کہی کہ میں تم سے کوئی عجر یہ اللہ کے نبیوں نے یہ بات اپنی اپنی قوم سے کہی کہ میں تم سے جو تبلیغ ہم کر رہے ہیں واضح نصیت کر رہے ہیں اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں اس کا ہم تم سے کوئی عجر ہمارا عجر تو اللہ کے پاس ہے یہ اللہ کے نبی اپنی قوم سے کہتے رہے ہیں ہمارا عجر تمہارے پاس بعض لوگ جو اہلِ بیعتِ طہار کی محبت سے خالی ہیں نا قبلہ شاہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی اللہ کے نبی اپنی قوم سے کہیں کہ ہم تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے تم سے عجر بول دیجئے ہمارا عجر اللہ کے پاس ہے لیکن تائدہ رہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلِ بیعتِ طہار کی مودت مانگ کر حضور نے تو یہ کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی عجر اللہ المودت فی القربان مگر یہ کہ میری قرامبت والوں کے ساتھ مودت کرنا بلاخر حضور نے کچھ نہ کچھ تو مانگ لیا تو یہ بات حضور کی شان کے لائے نہیں ہے وہ لوگ اتراز کرتے ہیں جو اہلِ بیعتِ طہار کی محبت سے خالی ہیں کیا ہیں اہلِ بیعتِ طہار کی محبت سے خالی ہیں وہ نادان دائیں بائیں تو ہاتھ مارتے ہیں اور ادھر ادھر اڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی لیکن نادان جانتے نہیں کہ جنت کے مالک اہلِ بیعتِ طہار والے ہیں جنت کے والی اہلِ بیعتِ طہار کے قرآنیں ان کے بغیر اگر کوئی جنت میں جانا بھی چاہیں ربِ کائنات کی عزت کی قسم جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو کبھی نہیں سن سکتا جنت تو جانا دور کی بات ہے اب یہ اتراز کیا ایک بات باقی انبیاء نے کہا کہ قوم سے کہ میں تم سے کوئی عجر حالانکہ حضور کی شان باقی انبیاء سے زیادہ ہیں لیکن تاج درِ کائنات نے جب مودد اہلِ بیعتِ طہار مانگی مطلب یہ ہے کہ تاج درِ کائنات نے اپنی آل کے لیے کچھ نہ کچھ تو مانگ لیا لہذا یہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے میں نے محبت اور مودد کی بات نہیں کی کہ محبت کسے کہتے ہیں مودد کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک علیدہ موضوع ہے اور بڑی اچھی خاصی لمبی بات ہو سکتی ہے محبت کسے کہتے ہیں مودد کسے کہتے ہیں محبت میں بعض دفعہ تھوڑی بہت ہی کمی آ سکتی ہے مودد اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر بندہ زندہ بھی نہ رہ سکے مچھلی پانی کے بغیر مر جاتی ہے پانی کے بغیر پانی میں رہے تو اس کی زندگی ہے تاج درِ کائنات نے بتانا یہ چاہا دنیا والوں تمہاری زندگی کا سمعہ اگر ہے تو میری آلِ بیعتِ طہار ہے سبحان اللہ ہر چیز کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے ہر چیز کے بغیر ماں باپ چلے جائیں بات ہو سکتی ہے گزارہ ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی رشتہ ٹوٹ جائے گزارہ ہو سکتا ہے اہلِ بیعتِ طہار کا دامن چھوٹ گیا دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اور جس کے ہاتھ میں اہلِ بیعتِ طہار کا دامن آ گیا ربِ کائنات کی عزت کی قسم دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ تاں ادھر ایک کائنات نے اہلِ بیعتِ طہار کی محبت کیوں مانگی مبدت کیوں مانگی کہ اہلِ بیعتِ طہار کے ساتھ محبت کرنے سے ان کی شان بڑھ جائے گی جی یعنی ہم ان سے محبت کریں گے کیا وہ ہماری محبت کے محتاج ہیں ربِ کائنات کی عزت کی قسم چاہے آپ تفسیرِ قبیر اٹھا کر دیکھ لیں امام فقر الدین راسی چاہے روح البیان اٹھا کر دیکھ لیں امام اسوائل حقیقی انہیں نے کہا کہ اس ہی آیت کے زیمن میں وہ لکھ دیا کہ تاج درِ کائنات نے اپنی آل کی مبدت کیوں مانگی تاج درِ کائنات چاہتے یہ تھے محبت میری آن سے میری امت کرے گی بلا ہی میری امت کا ہوگا